رمہ کان سہائے کو کون نہیں جانتا بہت بڑے انڈسٹریلیسٹ ہے اس دیش کے کینگ میکا ہرے لاکھوں روپیہ چندہ دیتے ہیں الیکشنز میں اور سود سمیت وصول بھی کرتے ہیں اور آج یہ بہت بڑا کارنامہ کر کے آئے ہیں ایک پیچاری مظلوم مورد اور اس کی ودوا بہو پر ان کے گنڈوں نے حملہ کیا اور قصور لیڈیز این جنڈلمن ان کا بیٹا اس لکی سے شادی کرنا چاہتا ہے راجہ آ رہا ہوں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں خوب جگہ چونی ہے سب کے سامنے مجھے رسوہ کر رہے ہو یہ بات گھر پہ بھی ہو سکتی تھی گھر؟ گھر کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ آئے آپ تو لوگوں کے بسے ہوئے گھر ہو جارتے ہیں راجہ یہ مت بھولو تم اپنی باپ کی بیزت ہی کر رہے ہو اگر آپ باپ کا مطلب سمجھتے ہیں تو اپنے بیٹے کی خوشیاں نہ ہو جارتے ہیں تم حد سے گزر رہے ہو راجہ تم یہ بیزہ حرکت کر سکتے ہو آگے پانی کی پولپولے کی اوبر کیا ہوتی ہے؟ تمہارا یہ باپ راماکان سہائے زندگیاں بناتا ہے اور زندگیاں ہوجاتا ہے تو آج سے میں اس باپ بیٹے کے رشتے کو ہی ختم کرتا ہوں یہ سب کواں ہے اے ڈھوکر ماں کا ہو ڈھوکر تمہارے اس نام دولت اور شرط کو اور ایک بات اور یاد رکھنا کہ آج کے بعد اگر کسی نے اس گھر کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا راماکان سہائے میں سب کچھ چھوڑایا ہوں سب کچھ چھوڑایا ہوں وہ دنیا ہی چھوڑایا ہوں وہ نام وہ دولت وہ جہداد وہ بات سب کچھ چھوڑ کر ترے پاس آگیا ہوں میں تجھ سے کاجل کی بھیق مانگ رہا ہوں لیکن بیٹا جانتے ہو کاجل تو جانتا ہوں ماں جی لیکن اس میں کاجل کا کیا قصور ہے کہ وہ ایک بدوہ ہے اگر دوشی دینا ہے نا ماں جی تو اس بکوان کو دو یہ سب جانتے ہوئے بھی ماں جی پر بیٹا وہ مجھے کاجل دے دے ماں میں زمانے بھر کی ساری خوشیاں سمیٹھ کر اس کی زندگی آباد کرنا چاہتا ہوں بس میں نے میں نے پیار کیا ہے ماں پیار کیا ہے میں نے مجھے کاجل کے بغیر رہ نہیں سکتا ماں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے کاجل دے دے ماں تجھ سے کاجل کی بھیق مانگنے آیا ہوں کاجل مجھے دے دے ماں بیٹی میں اپنی زندگی کاٹ چکی ہوں اپنے حصے کے دکھ سہ چکی ہوں اب اور کتنے دنوں تک زندہ رہوں گے کون ماں اپنی بہت سے کہے گی کہ اس کے بیٹے کی یادوں کو بھلا دے ہاں کاجل میں کہہ رہی ہوں تو جب پہاڑ جیسی زندگی کاٹنی ہے تو نے دیکھ لیا نا اس چھوٹی سے زندگی میں دیکھ لیا نا یا تک کی دوپہر میں بھیڑیا گھومتے ہیں ہر مرد موقع کی تلاش میں ہے دھات لگائے بیٹھا ہے کہ کہیں کوئی عورت اکیلی مل جائے اسے راجہ یہاں فریشتے کی طرح آیا ہے بیٹی اس نے اس گھر میں بیٹی کی طرح قدم دکھا ہے اور وہ تُس سے پیار کرتا ہے یہ زمانہ بہت برا ہے بیٹی یہ تجھے جینے نہیں دے گا اس نے تو سیتا ماں کو نہیں بکشا اور تو تو بیٹی کاجل ماں کچھ جائی کہ ہی زندگی ان کی یاد ان کے سارے میں آپ کہیں کہ ہاتھ جوٹتی ماں جی مجھے ان کی یادوں سے تو الگ نہ کرو صحیح تو میں مر جاؤں گی ماں جی میں مر جاؤں گی بس کر جب بھی میں تجھے اس سفید لباس میں دیکھتی تو مجھے اپنے کوک کے اجھا جانے کا احساس ہوتا ہے اگر میں کل کل مر کے جی رہی ہوں تو تیری خاطر لیکن میں ہمیشہ تو تیرے ساتھ نہیں رہوں گی اور آج یہ لڑکا آیا ہے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ساری دنیا سے بغاوت کر کے تیری دنیا آباد کرنے ہے اور تو کہہ رہی ہے کہ تو یہ شادی نہیں کرے گی تجھے یہ شادی کرنے ہوگی میری ماں جی میری خاطر میری ممتا کے خاطر نا اگر تو یہ شادی نہیں کرے گی تو اپنی ماں کا مرا ہوں دیکھیں گی راڑے 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 کچھو بی موسیقی موسیقی کاجل تم ہی میرا پہلا اور آخری پیار ہو کاجل نہ تم سے پہلے میں نے کسے محبت کی ہے اور نہ تمہارے بات کروں گا زندگی کا ہر ایک پل تمہارا ہے میں نے اپنے دل کی ہر ایک دھڑکن تمہارے نام کر دی اگر میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کسی اور کی یادوں کا بسی رہا ہے اور یہ یہ سو آگرات صرف صرف دو جسموں کا ہی نہیں دو آتماؤں کا ملن ہوتی ہیں اور جب تک میں تمہارے دل میں اپنی چاہت کے رنگ نہ بھرتوں میں تمہیں چھونگا تک نہیں موسیقا ..... جند کسا 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 prá Ple ایسی لگے ہماری باہبی بھونٹے چھوڑنا یا کائکو تنگر دو گریب آدمی کو گریب آدمی گریب کی صورت تو دیکھو سوان اللہ ہاتھ مہتے ہیں حسن اے غرگر سری والے ہو گئے اب تو میری ایک بیوی ہے ماں ہے دنیا میں سب سے اچھی ماں اپن کے لئے کچھ کمانا بھی تو پڑے گا نا مجھے کچھ کام کچھ تو آتا ہی نہیں میرا مطلب ہے کیا مطلب چھوڑ یار میں بولتا میں میرے ڈیڈی کا ایک گیراج ہے جو کب سے بند پڑے لائے ہم سب پرینڈ لوگ مل کر اسے کھولتے ہیں جان میری پہلے ہم گاڑی توڑا کرتے تھے اب جوڑیں گے یہ لے ماں دندونی راچوگنی ترکھی کرے میرا بیٹا یہ نہیں چاہ چمس بھر کا ڈالی چینی لگ رہا ہے کوئی لٹری لگ گئی میلوٹری تو تو ہے ماں یہ دیکھ 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 تمہارے لئے کیا لائے ہوں بسنا تو اسی تیرا سر پہ ہاتھ رکھ کر آشروات دیے جائے اور پھر دیکھنا تیرا بیٹا زمانے بر کی خوشیں لاکر تیرے قدموں میں ڈال دے گا شرمجی دیرین پرداد جی آپ آئی آئی تشک چکے شکریہ شہر آیا تھا سوچا کہ آپ سے ملتا چلو آخر آپ ہمارے خاندان کے پرانے سولیسٹر جو ٹھہرے شکریہ اس نریب کو یاد کیا کہیے کیا صدمت کر سکتا آپ کی شرمجی ایسا لگتا ہے اب تو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑے گا کیوں ایسا کیا ہوا ہائی کورٹ نے لکشمی دیوی کے اس وزیعت نامے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے جس میں انہوں نے اپنی آدھی جائداد میرے بیٹے کے نام لکھتی تھی اب میرا بیٹا تو رہا نہیں اور دوسرا کوئی والی والیس میں نہیں بچا ہے اب ساری جائداد میرے نام کرنے میں آپ کی سرکار کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے دراصل بات یہ ہے دھرندر جی کہ عدالت کا سارا کاروبار ثبوت پر چلتا ہے اور آج تک تو عدالت کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ زندہ ہے ثبوت ثبوت تو ایک ہے جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر رہے ہیں آپ آپ مجھے غلط نہ سمجھے یہ دیکھیں لکشمی دیوی نے اپنی موت سے پہلے ایک نئی وسیعت تیار کی تھی جس کے مطابق انہوں نے اپنی ساری جائداد اپنی بہو اور اس کے ہونے والے بچے کے نام کر دیا ہے اگر چھ مہینے تک کوئی ثبوت نہیں ملا تو سرکار ساری جائداد ضبط کر لے گی آدھی بات تو آپ نے بتا دی شرمہ جی اور آدھی آپ پتا کر لیجی mun اللہ م اللہ مل بات مل بات مل مل موسیقی البرٹ موسیقی موت کا نقاب پین کر غائب ہو گئی ہے ان کا ایک وفادار سولیسٹر ہے شرما تمہارا کام ہے شرما کے سر پر جیل کی نگاہ بن کر من رانا وہ کہاں جاتا ہے کس کس سے ملتا ہے ہمارا مقصد پورا کرنے کے لیے شاید تمہیں لاشوں کے دھیر لگانے پڑے بدلے میں ہم تمہارے سامنے نوٹوں کے دھیر لگا دیں گے بیشکی موسیقی 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 موسیقی